پچھلی وڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ دباؤ یا سٹریس برابر ہے قوت بہالی فی اکائی رقبہ یا انگریزی میں جسے ہم نے کہا ری سورنگ فورس پر یونٹ ایریا یعنی سٹریس is equal to اور سٹرین یا کھچاؤ برابر ہوتا ہے پر فیصد لمبائی میں کتنی تبدیلی آئی یا پرسنٹیج آف چینج ان لیندھ یعنی سٹرین would be equal to ڈیلٹا ایل ڈیوائیڈ بائی ایل اور ہکس لاؤ کے مطابق سٹریس اور سٹرین راست متناسب یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں directly proportional to each other ہوتے ہیں ایک دوسرے کے راست متناسب ہوتے ہیں یعنی کسی اگر ہم لکھیں تو stress is directly proportional to strain اور stress برابر ہوتا ہے ف آر ڈیوائیڈ بائی اے اور ہکس لاؤ کے مطابق سٹریس اور سٹرین آپس میں راست متناسب یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں directly proportional to each other ہوتے ہیں یعنی stress is directly proportional to strain اور یہاں stress ہم لکھ سکتے ہیں برابر ہوتا ہے ف آر بڑا اے directly proportional to ڈیلٹا ایل ڈیوائیڈ بائی ایل لیکن یہ law hooks law یا یہ قانون ایک حد تک ہی درست ہے کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جو مثالیں تھیں اس میں دیکھا کہ ایک سپرنگ جو ہم نے لیا اسے جب ہم نے بہت زیادہ قوت سے کھیچا تو اس کا سانچہ یا اس کی شکل یا اس کی ساخت مستقل طور پر تبدیل ہو گئی اور لچک یا elasticity ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ پایا تو اگر کسی material پر elastic limit سے زیادہ stress یا strain ہو تو وہ چیز واپس اپنے پرانے سانچے میں نہیں آ سکتی ہم پچھلی ویڈیوز سے جانتے ہیں کہ ہر material کی ایک elastic limit ہوتی ہے یعنی لچک کی حد ہوتی ہے تو اب اس خانون کو ہم تھوڑا سا اس میں ترمیم کر کے اسے لکھتے ہیں اور یہاں اگر ہم یہ جو directly proportional کا sign ہے راس متناسب کا جو یہ نشان ہے اسے ہٹا کر ایک constant ڈال دیتے ہیں اور وہ constant ہے k تو ہم لکھ سکتے ہیں fr divided by a is equal to k into delta l by l اور یہ constant k فرض کریں کہ ایک بہت چھوٹی سی value ہے اور مزید فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک تار ہے تو اس میں جتنا بھی strain ہوگا تو stress کو صفر ہونا پڑے گا اس اگر مساوات یا ایسا equation کو ہم دیکھیں تب ہی یہ equation balance ہوگی یعنی کہ اس تار میں نہ ہونے کے برابر کھچاؤ یا strain پیدا ہوگا یہ تار اپنی اصلی شکل میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی یعنی کہ اس میں بہت کم لچک یا elasticity ہوگی تو ہم لکھ سکتے ہیں اس کے آگے کہ low elasticity اور اگر یہاں ہم دیکھیں اس equation یا اس مساوات میں k کی value بہت زیادہ ہوگی تو اس طرف equation میں اسے balance یا اسے برابر کرنے کے لیے یہ stress یا یہ دباؤ بھی بہت زیادہ ہوگا تب یہ equation balance ہوگی اور اس میں لچک بھی زیادہ ہوگی یعنی کہ اس کی elasticity بھی زیادہ ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ k کی value دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ کسی چیز میں کتنی مقدار میں لچک یا elasticity ہے تو اسی لیے ہم k کو کہیں گے k is equal to elastic modulus اور اوپر لکھے اس universal law یا افاقی قانون سے ہم k کا unit نکال لیتے ہیں جو کہ ہوگا newton per meter square کیونکہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو strain کا تو کوئی unit ہوتا نہیں ہے اور k برابر ہو جائے گا اس stress کے unit newton per meter square کے اور یہاں اگر ہم directly proportional کا sign ہٹا کر یہ constant ڈالتے ہیں جو کہ ہمارا elastic modulus ہے تو اسے ہم y سے دکھائیں گے یا اس کو ظاہر کریں گے اور اس کا نام ہے young's modulus کیونکہ اس modulus کی ایجاد ایک سائنس دان Thomas Young نے کی تھی اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو کھینچیں یا دبائیں تو اس کا young's modulus برابر ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کسی چیز کی لچک یا elasticity کھچنے پر زیادہ ہو اور دبانے پر کم یا پھر اس کا اولٹ بھی ہو سکتا ہے تو دباؤ اور کھچاؤ کے young's modulus الگ الگ ہو سکتے ہیں